کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر رائے دی ہی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آئے تو آگئی فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اسحابت رائے کا اتنا مصیب مرائے ہے میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے رسول باز رسولوں کو باز رسولوں پر فضیلت دی ہے تو باز صحابہ کو باز صحابہ پر فضیلت نہیں آئی فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت ابو دردہ یا حضرت ابو رہرہ وہ حضور کا پیغام لے کر نکلے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنتی ہے تو اگرچہ اس نے زنا کیا اگرچہ اس نے چوری کی پھر بھی جنتی ہے تین دفعہ آپ نے فرمایا اگر اس پر پکا ہے تو وہ جنتی ہے چاہے اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا پھر بھی تو باہر نکلے تو آگے سے فاروق اعظم انہوں نے کہا جناب حضور سے کہ میری تو کوئی ماننگا نہیں حضور نے فرمایا میری جوتے لے جا نشانی کے طور پر سر پہ رکھ لیے انہوں نے تو حضرت فاروق اعظم راستے میں ملے تو کیا ہوں انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا حضرت عمر نے ایک تھپڑ دیا انہوں نے کہا واپس چلو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو حضور کی نشانی اٹھائی ہوں لیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے انہوں نے کہا حضور کے پاس گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا جس طرح یہ نکل رہا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے اگر یہ جناب لا الہ الا اللہ کہنے اس کے بعد زنا بدکاری شراب نوشی جو فہاشی اور بدکاری انسان اگر اس کے لیے آپ اللہ کی رحمت کی اتنی وسط آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ شریعت نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں سائے بررائے کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر رائے دی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آئے تو آگئی فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اسحابت رائے کا اتنا مصیب مرائے ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فاروق تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس پر وہ قائم رہا اور اس پر مرا اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا پھر آپ نے اضافے کیے یہ نہیں ہے کہ تم اعلان کرتے پھر ہو کہ جاؤ جو مرضی کرو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بس جنتی ہو جو برے عمل کرو کرتے رو تو حضور نے تو فاروق اعظم نے جو جو صحابہ ان سے ڈرتے تھے کئی صحابہ کو آپ مرتے تھے جھڑکتے تھے درے لگاتے تھے تو ان کا مقام تھا نا صحابی تو دونوں تھے نبی تو نہیں تھے دونوں دونوں صحابی تھے خاجہ تاش تھے دونوں غلام تھے آقا ایک تھا غلام کئی تھے لیکن جو علمی مقام ان کو حاصل تھا اور جو حیبت حاصل اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کا وہ مقام تھا کہ سب صحابہ ان کی عظمت کو مانتے تھے حضور بھی ان کی بات کو سن کر ان کے مشورے پر آپ عمل فرماتے تھے